چین کے ساتھ جاری کشیدگی کے دوران ڈیفینس منسٹر رادنار سنگھ کی اپنے چینی ہم منصب کے ساتھ میٹنگ کی ہے اس میٹنگ پر ایم آئیم سپریمو اسود الدین اویسی نے ٹویٹس کرتے ہوئے سوال اٹھائی ہیں اس میٹنگ سے پہلے اسود الدین اویسی نے اپنے پہلے ٹویٹ میں کہا کہ بھارت کا موقف رہا ہے کہ ہم تنازع کو دو طرفہ طریقے سے سلجھا لیں گے روس کی مدد لے کر آپ نے کمزوری دکھائی ہے اسود الدین اویسی نے کہا کہ کیا آپ یعنی رادنار سنگھ چین سے یہ کہنے والے ہیں کہ ولدداخ میں خبزہ کی گئی بھارت کی ایک ہزار اسکوائر کلومیٹر زمین کو بینہ کسی شرط کے قعلی کریں اس کے بعد اپنے دوسرے ٹویٹ میں اسود الدین اویسی نے کہا کہ چین کے ڈیفینس منسٹر کی جانب سے جاری ہونے والے اسٹیٹمنٹ کے آٹھ گھنٹوں بعد بھی ہماری سرکار کی جانب سے کسی بھی طرح کا بیان نہیں آیا ہے ایم ایم سپریمو نے آگے تنس کرتے ہوئے لکھا کہ کیا ہمارے پی ایم گارڈن میں پی کاؤک یعنی مور کے ساتھ کھیل رہے ہیں جس کے لیے ان کے پاس چین کے ذریعے خبزہ کی گئی ایک ہزار اسکوائر کلومیٹر زمین کے بارے میں جواب دینے کے لیے ٹائم نہیں ہے موسیقی